اتر پردیش کی رازنیتی ان دنوں ایسے حالات میں ہے جہاں کسی کی خل کر کوئی نہ بڑھائی کر پا رہا ہے اور نہ ہی بڑھائی ویسے رازنیتی میں ایسا ہونا بھی حیرانی کے بات نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ لوگ سبح چناؤ کے نتیجوں کے بعد یوپی بی جے پی میں اندرونی کلح اب خل کر سامنے آ رہی ہے جس کو لے کر لخناؤں سے دلی تک بیٹکو کا دور جاری ہے بی جے پی کے آپسی کھٹ پٹ میں سماسوادی پارٹی کے راشتریہ دیکش اور پروہ مخمنتری اخلی شریعہ دب مانسون آفر دیئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا اور لکھا کہ سو لاؤ سرکار بناو ایسا نہیں ہے کہ اخلی شریعہ دب نے کیشہ پرساد مور کو پہلی بار آفر کیا ہو کہ شریعہ پرساد مور جب جب اپنی پارٹی کے نیتاؤں سے ناراضگی جتاتے ہیں تب تب اخلی شریعہ دب انہیں آفر دے دیتے ہیں اخلی شریعہ دب نے ایک بار کہا تھا کہ آج بھی سو ودایق لے آئے تو سماسوادی پارٹی انہیں سرکار بنانے میں سمرتھن کرے گی جب بی جے پی میں اندرونی ویباد کے خبر آئی تو اخلی شریعہ دب نے کہا تھا کہ بی جے پی کے کورسی کے لڑائی کی گرمی یو پی کے شاسن پر شاسن تھنڈے بستے میں چلا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تور فور کے راز نیتی کا جو کام بی جے پی دوسرے دلوک میں کرتی تھی اب وہی کام ان کے اندر ہو رہی ہے اس لئے بی جے پی اندرونی جھگڑوں کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے جنتہ کے بارے میں سوچنے والا بی جے پی میں کوئی نہیں ہے حالانکہ اخلی شریعہ دب کے اس بیان پر دیپیٹی سی ایم کشن پرساد مور نے پلٹوار بھی کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دیش اور پردیش دونوں جگہوں پر بی جے پی کی مضبوط سنگیٹھن اور سرکار ہے سماجبادی پارٹی کا پی ڈی اے دھوکہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یو پی میں سماجبادی پارٹی کے گنڈہ راج کے واپسی اسمبب ہے دوہجار ستائیس ویدان سبح چناؤں میں بھی دوہجار سترہ جیسے ہم دھوڑائیں گے سرف سماجبادی پارٹی ہی نہیں کانگریس نے بھی یو پی بی جے پی میں آپسی کلہ پر مجھ لیے کانگریس نیتا پرموت تیواری نے کہا کہ جو خود کو انوشاسن پارٹی کہتی تھی وہ آج خود ہی لڑائی میں فسی ہے اور انوشاسن توڑ رہی ہے اس سب کے بیچ میں بی جے پی نیتا نے یو پی بی جے پی چیپس کے اسطحے پی کی مانگ کر دی یو پی سرکار میں پورو منتری اور بی جے پی کے سینئر لیڈر پنڈیت سنیل بھڑالا نے بھوپیندر چودری سے اسطحے پی کی مانگ کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے جڑیے یہ مانگ رکھی ہے اس دوران انہوں نے یو پی کے اپ مخبنطری کے شپرساد مور دوارہ سنگتھن کے بارے میں کہی گئی بات کا جکر بھی کیا سنیل بھڑالا نے اپنے پوسٹ میں کہ شپرساد مور کے دوارہ کہی گئی بات لکھا کہ سنگتھن سرکار سے بڑا ہوتا ہے اس کا جکر کرتے ہوئے ویسے یہ پنڈیت دین دیال کے بھاگتین پر لکھا ہوا ہے بیان پر میری سمجھ یہ ہے کہ سنگتھن کے جمعیداری ہوتی ہے اوپ مخبنطری کے شپرساد مور کا آشہ یہی ہے کہ ہار کی بڑے جمعیداری سنگتھن کی ہے اس لیے پردیش ادھیکش بھپیندر چودری کو بینا دیر ہار کی نیتک جمعیداری لیتے ہوئے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ بی جے پی میں ایسی پری پارٹی رہی ہے جہاں تدکالین ادھیکش جیسے کلراج میشن وینے کا ٹیار آدھی نے اس تھی پر دیئے تھے سنگتھن کا اصلی کارکرتہ وہی ہے جو اپنے مددوگ پر اور اپنی گلتی پر سوچ بچار کر اس تھی پر دے دے یوپی سرکار میں منتری دانش انساری نے بھی کہا کہ یوپی میں اوپ چناؤ کو لے کر بیٹھا کوئی اور سب کو جمعیداری ملی ہے ہم مل کر چناؤ لڑیں گے جو بشہ پارٹی آلہ خمان کے سامنے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اور ویپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے تو ہمارے مددوں پر قود پڑا ہے یہ دانش انساری کا بیان ہے دانش انساری نے اپنی بیان میں اتر پردیش کی راجنیتی میں جو حلچل اور اتھل پتھل ہو رہی ہے اس کو لے کر سرکار پر بھی سوال اچھائے کہ اس پر ویپکش ہمارے بیچ میں نہ آئے لیکن ہم بیجی پی میں بھی اس پر بات چیت کریں کہ آخر ہار کی اصلی بچہ کیا کچھ رہی لیکن دانش انساری کے بعد بیجی پی کے ایک اور نیتا ہے انہیں آنطریک راجنیتی پر انہوں نے بھی بیان دیا انہوں نے کہا جو کرپا شنکر سنگھ ہے انہوں نے کہا کہ ہار کے جمعیداری ساموہیک ہوتی ہے ہر کسی کے جمعیداری ہوتی ہے لوگ سبح چناؤں میں ملے ہار کا ٹھیکرا پارٹی کے جمعیدار لوگ دوسرے کے اوپر پوڑنا بند کر دیں ادھیکاریوں کے یہاں کارکرتاؤں کے سنوائی نہیں ہو رہی مہت سب کے دوران شاسن پر شاسن کھڑا رہتا ہے اور بیجی پی کے منڈل ادھیکش کے آئیوجن میں بادہ اتپن کی جاتی ہے یہ ہماری جمعیداری ہے کہ ادھیکاری ہماری بات سنیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ویباد شروع کہاں سے ہوا یہ بھی سمجھیں ایسا نہیں ہے کہ ویباد نیا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ بیجی پی کے لڑائی اب کھل کر سامنے آ رہی ہے خاص کر اتر پردیش میں اگر حال کے اگر بات کریں تو لوگ صبح چناؤں میں یوپی میں بیجی پی کا پردرشن بہت ہی خراب رہا لوگ صبح چناؤں میں بیجی پی دوہچار انیس کے باسٹھ کے مقابلے تینتیس سیٹے جیتی سہیوگی آر ایل ڈی نے دو اور اپنا دل کو ایک سیٹ پر جیت ملی ڈی اے یوپی میں چھتیس سیٹے ہی جیت سکی جبکہ سماس بادی پارٹی اکیلے سنتیس سیٹوں پر جیت کا پرشم لہڑایا یوپی میں ان نتیجوں کے بعد سی ایم یوگی کے آلوچنا ہو رہی ہے اور کے اندر تک بیٹھک ہو رہا ہے تھوڑا دھر ٹارگٹ بھی دیا جا رہا ہے اس سیٹ کی کمی کو لے کر حالی میں بیجی پی نے چودہ جولائی کو پردیش کار سمیتی کے بیٹھک کی تھی جس میں بیجی پی کے نتاؤں کے بیچ میں کلہ بھی سامنے آئی یہاں ڈیپٹیس سی ایم کے شپر سادی مہورے نے سوال اٹھا دیا کہ سنگٹھن سرکار سے بڑا ہے کارکرتاؤں کا درد میرا ہے وہی مخمندری ہو گیا دیتنات نے کہا کہ اتی آتم وشواس نے لوکس بہ چناؤں میں بیجی پی کو نقصان پہنچایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوہجہ چودہ اور اس کے بعد کے چناؤں میں بیجی پی کے پکش میں جتنے پرتشرت ووٹ تھے بیجی پی دوہجہ چوبیس میں بھی اتنے ہی ووٹ حاصل کرنے میں سفل رہی ہے لیکن ووٹوں کے شپٹنگ اور اتی آتم وشواس سے ہمارے امیدوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کے بعد بیجی پی کے راشتری ادھکش جی پی نڈیا نے بھی بیان دیا انہوں نے ڈیپٹی سیم کشہ پرساد مہورے کو دلی بلالیا ستروں کے اگر مانے تو اس میں اس بیٹھک میں یہ بھی بات کی گئی کہ یوپی میں سرکار اور سنگٹھن ساتھ ساتھ کام کرے اس پر کام ہونا بھی چاہیے اور ایسے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے جسے جھنٹا کو یہ میسج جائے کہ بیجی پی کے بیچ اندرونی کلح چل رہی ہے اس کے ساتھ یوپی بیجی پی ادھکش بھپیندر چودری کو بھی دلی طلب کیا گیا تھا بھپیندر چودری نے یوپی میں ہار کا سمکشہ بیٹھک اپنے اوپر لے لیا پندرہ پندوں کے ریپورٹ بھی پیش کی جس میں یہ کارن بتایا اور یہ بھی بولا کہ فوکس کیا کیا ہو سکتا ہے دس سیٹوں کے اپچناؤ پر بھی چرچہ ہوئی اس کے بعد تیاری میں بھی لوگ جھوٹ گئے ہیں اب سی ایم یوگی نے ان کیابریٹ ونتریوں کی بیٹھک بھی بلائی جس میں ویدان سوا شیطروں کی جمعہ داری دی گئی اس میں اوپ چناؤ کو لے کر تیاریوں بھی جوش اور سے چل رہی ہے لیکن اندرونی لڑائی بیجے پی کے بیچ میں اپنے ہی کارکرتاؤں اور اپنے ہی نیتاؤں کے بیچ میں اب کھل کر سامنے آ رہی ہے یہی بات پہلے کانگریس میں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب اتر پردیش میں جیسے ہی سیٹ کم ہوئی ہے اس کے بعد سی یہ لڑائی اور بھی کھل کر سامنے آ گئی خاص کر کشور پرساد مورے کے بیان کو لی کر لیکن آنے والے وقت میں اوپ چناؤ بھی ہے دس سیٹوں پر اس کے بعد ویدان سبح چناؤ ہے دوہجار ستائیس میں تو اس سب کو لے کر بیجے پی کی کیا کچھ نہیں ہے سٹریٹس جی ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا اگر اس پر کوئی جہنکاری سامنے آتی ہے کوئی بھی بڑا اپ ڈیٹ آتا ہے تو نیوستق آپ کو ضرور بتائے گا فیلال آپ دیکھتے رہیے نیوستق